اتنا زیادہ threat خان صاحب کو ہے اور پھر ہمیں یہ letters لکھتے ہیں ہر ہفتے ہر ہفتے letters لکھتے ہیں کہ عمران خان کی security کو بہت بڑا threat ہے ہمارے home department کو آپ نے ان کی security کرنی گاؤں کے اندر بھی آپ سواد وزیرستان تو آپ کلچر برا تباہ کیا ہے جی جی وہاں پہ بھی جب پنچائیت ہوتی تھی جھرگا ہوتا تو ان کے ایک set principles ہوتے ہیں اصول تو گاؤں کا ایک عام آدمی اور ملک چودری بھی میرے گاؤں میں بھی principles کے بغیر اصول کے بغیر گاؤں نہیں چل سکتا تو اصول کے بغیر آپ ملک کیسے چلا سکتے ہیں جب بھی آئے خان صاحب not only for the next five years for ten years fifteen years یہ آپ یاد رکھیے گا get more years to come خان صاحب only یہاں پر جو wave ہے آپ شاید محسوس نہیں کریں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ملک میں one party system ہوگا اور پی ٹی آئی ہوگا اور کوئی راہ ہی نہیں ہے گراؤنڈ وائپ آؤٹ کر دیں گا آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے from the Islamabad studios of both network it's time for Jameel Faruqi on national debate good evening welcome to national debate بڑی عدالت بڑا معاملہ آپ سے تقریبا چند گھنٹے پہلے Supreme Court of Pakistan کی جانب سے تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں practice and procedure bill پر عمل درامت سے روک دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب پارلمان میں قرارداد پر قرارداد منظور کی جا رہی ہے head on لیا جا رہا ہے عدالتی فیصلے کو challenge کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ عدالت کو challenge کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ انتہائی unfortunate situation ہے لیکن اس situation کے اندر سیاسی بوران معاشی بوران کے بعد اب آئینی بوران میں بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دن پاکستان کی سیاست کے لیے کتنے important ہوں گے اس وقت حکومت وقت سے وابستہ اہم ترین شخصیات ملک سے باہر ہیں وہاں پر ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں شریف خاندان سعودیہ کے اندر ہے جبکہ پاکستان کے اندر فیصلے ان کی مرضی اور منشاہ کے خلاف آ رہے ہیں آنے والے چند دن میں کیا ہوگا جو کچھ آزاد کشمیر میں ہم نے witness کیا ہے کیا حکومت وقت اب اسی طرح کا کچھ action جی بی میں بھی لے سکتی ہے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اب وزیراعلا گلگک بلتستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی باتیں چل رہی ہیں اگر تحریک ادم اعتماد کا معاملہ واقعتاً درست ثابت ہوتا ہے تو وفاق اپنے تمام صوبوں اور legislative assemblies کو اپنے ساتھ ملا کر کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے جبکہ ہمارا آئین کچھ اور کہتا ہے آئین کے مطابق انتخابات نوے دن کے اندر ہونے چاہیے اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس طرح سے operate کرے گی اور اپنے جو jurisdiction ہے اس کو elevate کرتے ہوئے اس کو apply کروائے گی تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے ایڈن ڈاون دی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے trending tonight کی trending tonight آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے ہیش ٹیگ constitutional crisis ہیش ٹیگ constitutional crisis مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملازہ کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوہ وزیراعلا گلگت بلتستان جناب خالد خرشید خان صاحب میں وزیراعلا گلگت بلتستان جناب خالد خرشید خان صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں سر آپ سٹوڈیوز میں تشریف لائے آپ کو بہت بہت شکریہ بڑا controversial رہا گزشتہ ایک مہینہ آپ کے لیے میرے سامنے کچھ خبریں پڑی ہیں کہ عمران خان کی غیر قانونی مدد پر وزارت داخلہ نے وزیراعلا جی بی کی سیکیورٹی محدود کر دی آپ کے اوپر یہ چارج تھا وزارت داخلہ کی جانب سے وفاق کی کہ آپ undue خان صاحب کو سیکیورٹی دے رہے ہیں اور اندر سے جو retaliation ہوئی وہ آپ کی وجہ سے ہوئی تو اس کے اوپر آپ کیا ریسپانڈ کریں گے پہلا سوال ہی آپ نے یہ کر دی دیکھیں سب سے پہلے تو جو لفظ ہے غیر قانونی سیکیورٹی سب سے پہلے تو ہم نے خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں دی شروع میں جس وقت سیکیورٹی تھی بنیگالہ میں جیسے خان صاحب تھے کے پی گورنمنٹ بھی دے رہی تھی ہم بھی دے رہے تھے اور یہ ایک عجیب سی بات میں آپ کو شیئر کروں گا کہ جب خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا اس کے بعد سے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک وحشیانہ سا رویہ ہوا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی خان کی ٹھیک ہوگیا کے پی گورنمنٹ ہم تعلیل کر چکے تھے کے پی کی گورنمنٹ اٹھائی گئی ادھر ہمارے بنیگالہ میں کچھ لوگ ان کو کہا کہ ادھر سے بھی آپ چلے جائیں ہمیں کہا کہ ہم بھی کوئی سیکیورٹی نہیں دے سکتے پھر اس کے بعد بیج میں پنجاب گورنمنٹ کی بھی سیکیورٹی اٹھا دی گئی ایکس پرائم منسٹر کی سیکیورٹی اٹھا دی گئی اور اتنا زیادہ تھریٹ خان صاحب کو ہے اور پھر ہمیں یہ لیٹرز لکھتے ہیں ہر ہفتے ہر ہفتے لیٹرز لکھتے ہیں کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو بہت بڑا تھریٹ ہے ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ کو آپ نے ان کی سیکیورٹی کرنی آپ کو یہ لیٹرز لکھیں جی بی گورنمنٹ کو جی بی گورنمنٹ کو چار پانچ لیٹرز تھریٹ الیٹ ہے تھریٹ الیٹ آتا ہے تو سب گورنمنٹ اس کو چلا جاتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک کہ آپ کے ریجن میں کہیں پہ مومنٹ ہو گئی کچھ ہو گیا تو آپ نے اس کا خیال لکھنا اور جی بی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اب یہ جو اب اطراز ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر جاتا ہے جی بی کا یا ہوم منسٹر جاتا ہے یا اس کے کوئی منسٹر جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی گنمین نہ ہو مطلب جیسے بلکل لاوارث اور یتیم کر کے رکھا جائے اور خوف پھیلائے جائے خوف کے انجیشن آپ بغیر سیکیورٹی کے آئیں پنجاب میں جدھر بھی جائیں آپ صرف عمران خان سے ملنے کے لیے آپ کی سیکیورٹی نہیں ہوگی کیوں مطلب سٹیٹ کب سے اپنے شہریوں کو حرس کرنا شروع کر دیا پاکستان کے سٹیٹ نے ہم نے کب سے یہ گندہ کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ چھ مہینے کے اندر سات مہینے کے اندر عمران خان کے اوپر ایک سو چوالیس کے مرحبہ ایک سو ہو گئے ایف آئی آر جس میں غدداری دہشت گردی مطلب ایف آئی آر کے اوپر جب اعتبار ہٹ گیا اعتبار تو ویسے جس طرح کا ہم نے نظام رکھ ہوا سسٹم سے اعتبار اٹ چکے لوگوں اب سسٹم اور اس سے کیا ہوتا کہ جب آپ کا سسٹم سے اعتبار اٹ جائے گا تو پھر مطلب سسٹم تو رہا ہی نہیں ملک رہا ہی نہیں آپ کا نظام تو حکومت تو رہا ہی نہیں تو یہ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ کوئی ایک دہشتگرد تنظیم نہیں کہہ رہی ہے یہ ہم کر رہے ہیں حکومت کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے تو آپ نے تو آپ کے اوپر تو جو الزام آیا آیا پھر جی بی کے اندر بھی آپ نے یہاں سے جو منسٹر جائے گا اس کی سیکیورٹی کرٹیل کرنے کے حوالے سے وہاں پہ قرارداد منظور کی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلدستان جس طرح گلگت بلدستان کے باسیوں کے اسی طرح پورے پاکستان کے باسیوں کے اور ہر کوئی آزاد ہے اور اگر کوئی منسٹر ہے ہم جتنا بھی ناپسند کر رہے ہیں فیڈرل گی گورنمنٹ کو یا ایون یہ کیر ٹیکر گورنمنٹس تو نہیں ہیں یہ پیپل پی ڈی ایم کی جو دو حکومتیں ہیں کیر ٹیکر کے نام پہ پنجاب اور بائیس کے بعد بھی یہ کنٹیو کرنے لگے کے پی میں جو پی ڈی ایم کی جو حکومتیں ہیں ان کے ایون جو منسٹرز آتے ہیں کیر ٹیکر آپ نے بلے پی ڈی ایم کے آپ ایکسپٹ کر چکے ہیں اس کو کہ یہ ہیں تو ہیں ٹھیک ہے آپ جانے کس کا یہ جو کیر ٹیکر ادھر بیٹھے ہیں ایکسپٹ تو ہم نہیں کہا رہے ہیں لیکن ہیں حقیقت ہے آپ مجھے بتائیں آپ صافی ہیں آپ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگ رہا ان کے انفرمیشن منسٹر سے جا کے کوئی سوال کریں تو یہ پی ٹی آئی والوں کو آپ سمجھ دیں کہ یہ ان کو اجازت دینی چاہیے اور جس وقت آپ ایک تو سیکیورٹی نہیں دیں آپ کے پہلے سوال کا خان صاحب اور پھر خان صاحب کو ریلی ہے جلسہ کے ان کو سیکیورٹی تھرائٹ ہے ان کو اجازت نہیں ملنی تو اندر سے کوئی ریٹیلیشن نہیں 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 جی بھی حقوبت کی پولیس کی جانب سے نہیں ہوئی آپ کے کتنے حلقار تھے اگر آپ ماتھ ہیں آئی جی پنجاب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے آئی جی پنجاب کی سٹیٹمنٹ اگر آپ نے اس پر فالو کی ہے میں نے فالو کی ہے اور یہ فیڈرل منسٹرز پاگل ہو گئے اور اس کے بعد جو سب سے جو بدمزگی ہے جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ اس سب کے پولیٹیکل ان کے اس نفرت کے بعد اور الزام لگانے ان کو کوئی نکوئی ایکسکیوز چاہیے تھا یہ ناکام ہو گئے عوام نے رزست کیا ان کو کوئی الزام چاہیے تھا کوئی بندہ جس کے اوپر یہ الزام لگا تھے ان کو پتا چلا جی بی کا چیف منسٹر اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوگی اس کے اوپر الزام لگا تو انہوں نے الزام لگا ہے اپنی ناک بچا نہیں تھی لیکن اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وزیر سعید کی پوسٹنگ کر دی آئی جی گلگٹ بلدستان اب وزیر سعید کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا کہ آپ نے صفت غیور کا نام نہیں سنا ہو گیا میں نے سنا ہے جی صفت غیور کوئیٹہ والے جو بلاسٹ میں میں کے پی کے اندر ہوا تھا اور یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ پولیس میں اگر کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کیے کسی نے تو وہ صفت غیور اپرائٹ آفیسر اور اس طرح کے بہت مشکل سے ملتے ہیں اور جوانوں کے ساتھ بیٹھنا اور جوان اپنے آئی جی کے پر جان چھڑک اگر صفت غیور سے آگے نہیں ہے تو وزیر سعید صفت غیور سے کم بھی نہیں ہے اتنا اپرائٹ آفیسر اور میں وزیر سعید کو نہیں چھوڑا تھا میں نے کال کی میں نے کہا میں آپ کو ریلیف نہیں کر رہا ہم کوٹ میں کیس کر رہے ہیں اور آپ ادھر ہی بیٹھیں گے انہوں نے غلط کیا وزیر سعید نے کہا سر میں نے زندگی میں عزت کے ساتھ سرویس کی یہ اس کا وہ تھا اس نے کہا اور میں کسی سٹی آرڈر کے پیچھے اپنی سرویس نہیں کر سکتا the next day اس نے بس اجازت چاہی میں خود ادھر تھا حرام سے اپنی گاڑی میں بیٹھا پرائیوٹ اور پشاور کی طرف نکل گیا اور پہلا آئی جی ہے یا میں سمجھتا ہوں پہلا ہمارا ایون ہمارے کہیں سیکٹریز کے اوپر بھی یہ ہے کہ نہ اس کے پاس جی بی کی کوئی سرکاری گاڑی ہے نہ ملازم کوئی رکھا نہ کوئی ڈرائور رکھا سب کچھ اس نے واپس گیا اور جا کے ادھر ہو گئے تھا تو انہوں نے ایسے آفیسز کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور اپنی سیاست کی بہنٹ چڑھا دیئے very unfortunate لیکن اب next target آپ ہو سکتے ہیں آپ زہرہ خان صاحب کے بڑے front line warrior یا کھلانیوں میں سے ایک ہیں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جی بی کے اندر ازاد کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھ لیا اگلا target آپ اس لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی تیاری بڑے زور و شور سے ہے are you ready for that یہ اگلا target میں نہیں میں پچھلے سوہ سال سے target ہوں آپ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں پہلے سے کھٹک رہے ہیں یا کچھ زیادہ محبت کر رہے ہیں اب جی بی بڑا ساس علاق ہے اور ایجے کے بڑا اس کے اوپر ابھی آپ دیکھیں ہم ابھی کل پریس کانفرنس ہم نے کی ہے جی ٹوینٹی سمیٹ کے اوپر جی ٹوینٹی سمیٹ کے اوپر مکبوزہ کشمیر کے اوپر ایسے میں ہم فیڈریشن کی طرف مڑ جائیں کہ تم ہمارے ساتھ کیا کہہ رہے ہو تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے آپ کا narrative کدھر ہے کہ ہم جا کے ابھی اس وقت سری نگر کو میں انڈیا جو کہہ رہا ہے اس کو criticize کہہ رہے ہیں کدھر گیا ہمارا narrative ہماری مطلب حکومت جو ہیں ہم کوئی وہ لٹری میں نکل لیں ہم کو کسی کے اس پر ٹاوس پہ نکل لیں عوام نے چننا نا گلگت بلتستان کی عوام ایسا ہی ہے گلگت بلتستان کی عوام نے اگر کسی کو چننا ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی سازش اور مجھے سارے کردار پتا ہے جو بھی جو بھی جو بھی اس میں شامل ہے جو بھی وہ مجھے سن رہے ہوں گے جو بھی یہ کر رہے ہوں گے ہم چلیں آئین میں نہیں ہیں وہ آئین میں غدار نہیں ہوں گے لیکن گلگت بلتستان کی عوام اور ہماری نظروں میں ہمارے غدار ہوں گے ہم حکومت ہیں ہمیں عوام نے چننا ہے تو ہمیں مطلب نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عوام نکال فائیف یئرز کے بعد الیکشن ہو اس کے اوپر ارٹیفیشل طریقے سے پچھلے سوہ سال سے جو ہو رہا ہے کروائی ہو رہی ہے آپ کے بندے اب بھی ٹوٹ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں اللہ کا فضل ہے لو کانفیڈنس تو دیکھیں وہ بھی تاریخ میں پہلی دپا ہوئی خان صاحب کیا ایک چیز ہے توہین ادارت کے اوپر ایک پرائم منسٹر کو اٹھایا جاتا ہے وہ بھی تاریخ میں پہلی دپا ہوا کل آپ نے حامد میر کا پروگرام دیکھا جی میں روزانہ دیکھا اس پہ پی ایم 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 والے جن کو تھوڑا سا لوگ کا نو آیا ہے اس نے کہا یہ بہت افسوسناک ہے بے شک میں کسی اور پارٹی کہوں ہوں تو یہ بہت افسوسناک ہے پی یم خود کہہ رہی ہے کہ یہ کہیں سے کنٹم نہیں بن رہی تھی اب کہیں سے نہیں بن رہی تھی تو کیا مینج تھی کیا تھا تو اور کیوں ہوا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اب اے جے کے اور جی بی میں بھی وہ نہیں آپ پسند کریں گے برداشت نہیں کر رہے ہیں اور آپ مجھے بتائیں جتنے بھی پولز آ رہے ہیں تو ایٹی پرسنٹ تقریبا پی ٹی آئی جا رہی ہے پرو پی ٹی آئی ایٹی پرسنٹ مینز ایٹی پرسنٹ آف دی پاپولیشن ایٹی پرسنٹ پاکستانی جن کے پاس پاکستان کا شنختی کارڈ ہے تو آپ جب ایٹی پرسنٹ ہو گیا تو تقریبا آپ کا پورا پاکستان ہی ہو گیا تو آپ پاکستان میں پاکستان کے عوام کے خلاف کر رہی ہیں آہین کو موتل کر رہے ہیں الیکشنز کو مطلق کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جہاں پہ حکومتیں اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اچھا جو چیز بھی مطلب اگر ان کے بیسک رائٹس بھی کانسٹیوشن ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں تو کیا ہوا رہا ہے آپ کو یہ جو کل پریس کانفرس کی تھی جی ٹوئنٹی کے معاملے کے اوپر جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے کرائی اس کے اوپر پریس کانفرس کرنے کی نوبت کیوں آئی ہے آپ کی یہ بڑا اچھا سوال دیکھیں ہمارے پاس ایک ادارہ ہے فورن آفیس یہ فورن آفیس کا کام اور میرے خواہد میں سیکٹریز لیول پہ یہ ان کی کہیں پہ انڈرسیننگ بھی ہوگی کام بھی کر رہے ہوں لیکن ہمیشہ ہر ادارے کو ہر دپارٹمنٹ کو کوئی لیڈر لیڈ کر رہا ہوتا ہے ایسے تو نہیں ہوتا نا ہمارے اس پہ یہ ہے کہ لاسٹ فائف اگست کی ڈیٹ گزری یہ فائف اگست کی ڈیٹ ہوئے جس میں آرٹیکل تھری سیونٹی جی اور تھرٹی فائیو ای ایبوگیٹ ہوا تھا ریووک ہوا تھا اب اس ڈیٹ کو بھی آپ دیکھیں کہ گرمنٹ آف پاکستان نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے ٹھیک ہو گیا اور نہ فورن منسٹر صاحب نے کوئی دی ہے اس کے بعد پچھلے دو تین کنزیکٹیو انسیڈنس ہو گئے کہ جس میں یہ کہہ کتنے انڈین نیشنل انڈین ڈیفنس منسٹر آتا ہے سیلین نگر اور وہ دمکی دیتا ہے کہ ہم پاکستان گلگت بلتستان کے اوپر قبضہ کریں گے اب اس کا جواب ادھر کا ڈیفنس منسٹر دے دے یا فورن منسٹر دے تو انہوں نے تو کوئی نہیں دی نہیں دیا پھر دو دن کے بعد ہم نے جب یہ چیز نوٹس کی تو ہم نے خود دو دفع منسٹ دی اور پھر ان کے اوپر ہم نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا تو اب ایک بندہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ گلگت بلتستان گلگت بلتستان کسی کے بھاپ کی جاگیر ہے جو لے کے جائے گا پاکستان کے ساتھ ہے ہاں پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان دیکھیں پاکستان جو بنا تھا وہ کلمہ کی بنیاد پر بنا تھا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ اور برسغیر کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کی ایک خواب تھی ان کی ایک پناہ گا تھی جہاں پر وہ اپنے یہ اسلام کے سنیری حصولوں پر اپنی زندگی گزاریں گے اور اس پہ وہ برسغیر کے مسلمان بھی شامل تھے جو خطہ انڈیا پاکستان میں شامل نہیں ہو رہا تو انہوں نے اپنی ماں باپ کی قبریں جائداد سب کچھ چھوڑ کے عزت نے لٹایا کہ زندگیاں قربان کر کے پاکستان میں پہنچے سو پاکستان میں آپ کا خطہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے آپ مسلمان ہیں آپ پاکستانی ہیں یہ بیسیکلی کانسپٹ ہے اور اگر آپ کا خطہ اور گاؤں بھی آ رہا تو آپ لگی ہیں گلگت بلتستان میں کیکیش سیونٹیز میں بنی ہمارا تو کوئی زمینی رابطہ نہیں تھا ہمیں جس وقت خبر ملی کہ ہمارے عباو اجداد کو اس طرح ایک ملک بن رہا ہے مسلمانوں کے نام پہ تو لوگوں نے جد و جائد شروع کی لڑائی شروع کی دوگرا فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے تو یہ بیسیکلی ہمارا رفرینڈم ہے کہ رفرینڈم ہے کہ ہم پاکستانی اور ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہے اب جب اتنا بڑا ایک انسیڈر تو اس کیس کو کس نے پلیڈ کرنا فورن آفیس نے پلیڈ کرنا اور اگر جی بی کے لوگ کانسٹیشن کے اندر نہیں ہیں تو یہ جی بی کے لوگوں کا قصور نہیں ہے یہ حکومتوں کا قصور ہے کہ پاکستان کے آئین میں گلگت بلتستان کیوں نہیں شامل ہو تو اب گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے اور ایک آکے باہر سے دھمکی دے کے جائے آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے ایک حصہ کو کھاٹ کے لے کے جا رہا ہے اور آپ کا فورن آفیس چپ چپ بیٹھا تو جب مجھے یہ پتا چلا جی ٹوئنٹی کی سمیٹ ہو رہی ہے تو ہم نے تو فورن آفیس اور اس کے لیڈرشپ کے اوپر ویسے ہی فاتح پڑی تھی تو ہم نے خود ہی انیشیڈ کیا خود ہی پریس کانفرنس کی کہ ان کو کوئی ہوش آ جائے اس ماملے کے اوپر فورن آفیس سے ڈیفینس منسٹری سے یا فورن منسٹر سے کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی آپ کی کہ اس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے تو ہم ایک کلیکٹیو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی میری ٹیم نے فورن آفیس رابطہ کیا اور ان کو کہا اس کانفرنس کرنا چاہ رہا ہے یہ ایشیو ہے اور اس کے اوپر آپ ہمارا یہ جو پریس کانفرنس کا کنٹنٹ ہے اس کے اوپر آپ اپنے پوائنٹس بھیجیں ہم اس کو دیکھنا چاہے ہاں تاکہ ایک میوچل انڈرسٹیننگ ہو جائے تو ہم نے تو رابطہ رکھا لیکن ادھر سے نہیں ادھر سے تو کوئی ان کو انفرمیشن بھی نہیں تھی ہم پریس کانفرنس کرنے جائے تو ہم نے خود بتایا جب آپ نے رابطہ رکھا تو ادھر سے جواب کوئی نہیں ہے جواب ہے انہوں نے لیٹر بھیج دیا جس پر انہوں نے کچھ پوائنٹس اپنے بتایا تھے کہ یہ یہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے سٹری کیا لیکن ہم نے پریس کانفرنس اپنی بہرحال ایک کوارڈینیشن تو ہو گیا کوارڈینیشن ہو گیا ہم نے بیٹھنا ہے ابھی اس کے اوپر بیٹھنا ہے یہ تو پریس کانفرنس تو انیشل ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ اس میں جی ٹوینٹی میں پاکستان کے بڑے قریبی دوست ممالک ہیں جی 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 اور وہ کسی صورت میں بھی اگر پاکستان صحیح طریقے سے کیس ٹیک اپ ہو تو سری نگر کے اندر یہ نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا اگر پاکستان یہ کرنا چاہے تو اچھا اب ذرا آگے آ جاتے ہیں وفاق کی کتنی بے اعتنائیاں ہیں جی بی کے ساتھ فنڈز ریلیز کرنے کے معاملے کے اوپر آپ بار بار کہتے رہے کہ ہم نے ہم نے آٹریز بند کر دیں نہیں ہم نے بیٹھ جانا ہے نکل جانا ہے لیکن وہاں پر ابھی تک خوش نہیں ہوئی آپ نے مجھ سے میرے ساتھ تقریباً چھ مہینے پہلے شو کیا تھا بات یہ کہ گلگت بلتسان حساس علاقہ اس سب مخالفت کے باوجود ہم خیال رکھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی میرے ملک کے اوپر انگلی نہ اٹھے کہیں سے میری ریاست کے اوپر کوئی بات نہ ہو اس وجہ سے ہم نے دھرنے نہیں دیئے لیکن جب ایک لیکن ان کو پھر بھی خیال نہیں آیا آپ لوگوں کو ابھی تک فنڈ ریلیز نہیں ہوئے کیا ان کا رویہ ہے تو انہوں نے صرف جان نہیں لیا باقی ہر چیز کے اوپر ان کوشش کی بجٹ انہوں نے ہمارا مثلا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ہارڈ لی میرے خیال میں سیلویز دینے کے بھی پورے پیسے نہیں ہیں جی وی ڈیولمنٹ پیکیج خان صاحب جو ہمارا بجٹ تھا پی ایس ڈی پی اور ریکرنٹ ملا کے چالیس عرب تھا جو کہ ڈیولمنٹ پیکیج کے حساب سے ہمارے پاس پینتالیس یا ساڑھے سنتالیس عرب ہمیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے کیونکہ ہماری پیس اس راتی ڈیولمنٹ کی اور جس حساب سے مہنگائی بڑی تو اس پہ تو تھوڑا اور اضافہ ہونا چاہیے تھا سات ہزار کا عرب کا بجٹ تھا خان صاحب کے دور میں اب تقریبا ساڑھے نو ہزار عرب کا آگیا بلکہ میں بریک لے لیتا ہوں پہلا بریک کے بعد اہی سے کنٹینیو کر لیں گے بجٹنگ کیا ہے اور آپ کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے پیسہ نہ ہونے کی تنخواہیں نہ دینے کی اس میں کتنے مسائل کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گلگت بلتستان کے وزرحالہ خالد خرشین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین ازرات ایک بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گلگت بلتستان چاہے کتنا ہی اگنورڈ ایریا کیوں نہ ہو نیشنل پولیٹکس میں اس کی اپنی ایک امپورٹس ہے امپورٹس ہے تب ہی بار بار خالد صاحب کا نام آ رہا ہے ان کی کیابنٹ کا نام آ رہا ہے وہ کیسے ایفٹر دس بریک موسیقی 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 میں وزرحالہ گلگت بلتستان جناب خالد خرشید خان صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈیویٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اصل میں بہت کم کم اپیئر ہوتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر یہ میری ذاتی گزارش ہوتی ہے زیادہ ٹائم انہوں نے بول کوئی دیا ہے اور اس کے لئے میں ان کا شکریہ آدھا کروں گا بریک سے پہلے آپ ڈسکس کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کو ڈیٹیل میں بتا دیں کہ پچھلے سال جو خان صاحب کا آخری بجٹ تو سات ہزار ارب تھا کچھ فیڈرل کا اور جب ابھی پی ڈی ایم نے دو ہزار بائیس کا جو بجٹ دی ہے وہ تقریبا ساڑھے نو ہزار سات سو ارب یا کچھ اس طرح کا تو یہ ہی ہے کہ مطلب ہمارا ڈیویلپمنٹ فورٹی فائف ہونا چاہیے تھا بلین اس کے اوپر جو انکریز ہے بجٹ کا ٹونٹی ٹونٹی فائف پرسنٹ یہ آٹومیٹک ہمارے پاس آنا چاہیے تھا جس طرح باقی تمام سوہوں میں جا رہا تو گلگت بلدیسان کا بھی آکے تو ہم شاید ففٹی بلین پہ چلے جاتے ہیں ڈیویلپمنٹ پہ اس دفعہ ہمیں بجٹ کتنا ملا ڈیویلپمنٹ کا ابھی تک ہمیں ٹوٹل ریلیز ہوئی ہے چھے ارب روپے پی ایس ڈی پی ای ڈی پی ملا ٹوٹل چھے ارب روپے اب چھے ارب روپے میں تو ہماری لائیبیلٹیز بھی پوری نہیں ہمارے جو ہم نے ٹینڈرز کرانے تھے پروجیکس کے وہ بند ہیں اس وقت کام بند ہے اور ہماری پوری اکانومی لیبر ادھر آلیڈی سیونٹی پرسنٹ پلس پاورٹی ہے ایکسریم پاورٹی ہے ایکسریم پاورٹی اور وہاں پر گورنمنٹ ملازمتیں بھی اتنی امنی دیسے اس کے باوجود لیٹریسی ریٹ آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے جی بی گل کے دونزا گیا بہت لوگوں کی اپنی محبت ہے ایڈوکیشن کے ساتھ اب یہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہوں ادھر فیکٹریز نہیں ہیں لوگوں کو جو مایگریشن ہے غربت کی وجہ سے اسی وجہ سے کراچی اور پنڈی میں آپ دیکھیں گے ہماری بڑی پاپلیشن بڑا ہے اچھے اچھے لوگ آگئے 40% تک جی بی کی پاپلیشن کی مایگریشن آپ کسی ایک صوبے 35-40% مجھے مایگریشن دکھا گئے دیں آپ کو نہیں ملے گی جی بی کے اندر 35-40% پاورٹی کی وجہ سے اب ہمارے ادھر جو لوگ غریب ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ یہ ڈیولمنٹ پروجیکٹ سے جسے وقت فنڈ آتا ہے تو وہاں پہ مزدور مزدوری کہا رہا ہوتا ہے اب وہ مزدوری بھی باندھے پرائیسز کی وجہ اور مہنگائی کی وجہ سے گندم اس پرائیس پہ گئی ہے کہ ہمیں گندم کھانے کے مطلب جو پچھلی جو سبسیدی کے پیسے تھے اسے تو آدھے بھی ہمارے پورے نہیں ہو رہے اور یہ سب فیڈرل کو پتا ہے اور فیڈرل اپنے اس کے اوپر خرچوں کے اوپر تو ان کے شانے انہوں نے ابھی مطلب خالی جتنے ہی اگر اشتہارات جنے کے پیسے نوے عرب روپے امنیس فنڈ دس عرب روپے لیپ ٹاپ سکیم اب ڈیمانڈ کیا جاتا ہے ایک کس عرب روپے دو صبحوں میں انتخابات میں بھی پیسے نہیں آتے اب میں بھی رہا ہوں چیف ایکزیکٹیف مجھے بھی کافی چیزوں میں اب اندازہ ہے کہ کون سے کام میں کیا گڑھ بڑھ کر رہے آٹا ہے یہ آٹا جو اس وقت یہ جو مفتے کا دیر ہے کوئی آپ کے پاس ریکارڈ ہے ایک ٹرک گیا ہے یا دس ٹرک گیا ہے یا آزار ٹرک گیا ہے ملتان میں کتنا تقسیم ہوا یا لاور میں کتنا تقسیم ہوا آپ احساس پروگرام کا جو تھا آپ ون کلک آن لائن سب کو اور جس نے بھی ریسیو کیا وہ بائیومیٹرک کے ذریعے ریسیو کرتا تھا نادرہ کے ذریعے ریسیو کرتا تھا اور ایک آپ کے پاس ہم پھر یہ سرویس کیوں کروا رہے ہیں تو یہ سارا یہ ان کو پتہ ہے ان کا ٹائم کم ہے انہوں نے پیسے بنانے کروڑوں روپے بنانے ابھی انہوں نے ایلسیز بن کی ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے ٹینڈرز ہیں پاور پروجیکٹ کے پانچ سو کلو وارٹ یا ایک میگا وارٹ کے ایلسی ہمیں نہیں کھلتے ہیں آپ ادھر جائیں ان کی انہوں نے وہ کھلی ہوئی ہیں پیسے دے دو ان کے ایلسییں کھلیں پولٹیکلی میں بتا رہا ہوں کہ کون کون سے بندے بیٹھ کے کدھر کدھر کیا کیا کام کر رہے ہیں تو یہ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ آخری ان کا لگا ہوا ہے لوٹ سیل ہے پاکستان کے اندر لوٹو کھاؤ جائدادیں بناو اپنے بچوں کے پیٹ میں ٹھونسو اور بس نکلو اس ملک سے اب ذرا نیشنل پالٹیکس کی طرف آتے ہیں میں کہا تھا بریپ کے جانے سے پہلے کہ جی بی کا اپنا ایک کردار ہے اور آپ کی اپنی ایک پولٹیکل سٹینڈنگ بھی ہے جی بی کے حوالے سے خان صاحب کو کوئی رگریٹ ہے کے پی کے اور پنجاب گورمنٹ تحلیل کرنے کے اوپر نہیں آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں زیادہ پتہ ہوگا نہیں کہیں کوئی نہیں کسی کو شیک تھا تو بھی اب وہ شیک کلیر ہو گیا کہ خان صاحب نے بہترین ڈیسیجن آپ نے ادھر جرنلسٹ کا ایک دیکھ لیا ہوگا ٹویٹ آیا امریکہ سے اور یہ ساری ٹائمنگز ہمارے پاس پہلے بھی جو خان صاحب نے کہا خان صاحب کے پاس بھی ٹائمنگز تھی اب اٹ لیسٹ ہم جا کے اگر اکتوبر میں الیکشن کراتے ہیں اور اس ٹائم پہ کہتا ہے جی بجٹ بھی نہیں ہے یہ امرجنسی لگاؤ جو ان کی انٹینشن ہے یہ لگاؤ وہ لگاؤ وہ اور بڑا سمودھ ان کا کام شاید چل جاتا تو ابھی سے ہی ان کی انٹینشن کلیر ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہ رہے ٹھیک ہے یہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں اب دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں آؤ ناؤ پی ٹی آئی آئے ناؤے خان صاحب بنے ناؤ وہ تو ایک بات کی ہماری سٹرگل ہے خان صاحب کے ساتھ کی نا خان صاحب لیکن جو ایکچول چیز ہے کونسٹیشن کو فالو کیا جائے لوگوں کو تو پتا ہو کہ کون کیا کر رہا کون سا کریکٹر کیا کر رہا نہیں ایکسپوز تو وہ ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں تو اب چیز یہ ہے کہ لوگوں اب کوئی بات میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہماری کیا کتنے یہ امرجنسی پڑ گئے تو ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑا نہیں یہ شروع سے اب انٹینشن تھی لوگوں کو پتا ہے قوم کو پتا ہے اور اگر لیڈ ڈیسیجن کرتے تو اتنا ایکسپوز نہ ہوتا یہ سسنم اتنا ایکسپوز نہ ہوتا یہ نظام اتنا لوگوں کی انٹینشن اتنی ایکسپوز نہ ہوتی پیلی ایم کی حرکتیں اتنی ایکسپوز نہ ہوتی یہ سب لوگوں کو پتا چل گئے اب ان کے پاس بہانے نہیں ہیں ہاں ظلم جبر کے ساتھ گولیاں مار کے ٹھیک ہے نا لوگوں کو گسیٹ کے جس حساب سے بھی کیا جا رہا ہے وہ کر دیں اس کے بعد یہ کامیاب بھی ہو جائے یہ جو مرضی کر دیں مشترکہ اجلاس میں مجھے نظر نہیں آیا کس لیے جاتے ہیں انوائٹڈ تھے یا نہیں تھے انوائٹڈ تھے لیکن گیا نہیں کس لیے جاتے ہیں بہرحال وہاں آواز تو اٹھانے کے لیے کس چیز کا فنکشن تھا وہ تو کنونشن کہہ رہے ہیں وہ تو کنونشن کہہ رہے ہیں نہیں کس چیز کا کنونشن تھا یومِ دستور دستور کا کیا حال ہے یہی تو آواز اٹھانی دیا آپ نے وہاں جا کے مطلب ہمیں بولنے دیتے ہیں آپ کے وہاں پہ صرف آپ کے ایک دستر وہاں پہ تھے وہاں پہ صرف انہوں نے بڑا اس کو پر پروٹیسٹ کیا ان کو بولنے نہیں دیا ہمارے ڈپٹی سپیکر تھے اور اس نے بڑی اچھی اس نے تقریر اپنی فیٹس این فگرز کے اوپر تیار کر رکھی ہوئی تھی نہیں بولنے دیا نہیں ان کو نہیں وہاں پہ تو بلاول بٹھو بولے گا پھر اس کے والد بولیں گے پھر مریم نواز اگر ہوتی وہ بولتی پھر اس کے چچا بولتے اس کے والد بولتے اس کے بھائی بولتے پھر ان کے چمچے بولتے دونوں فیملیز کے اور کون بولتے اور بھی بہت سارے لوگ بولیں جسٹس قاضی فائزیسر صاحب بھی بولیں وہ اب ادھر ہمیں نہیں پتا وہ ان کی انویٹیشن تھی وہ آیا انہوں نے بات کی لیکن میں پولٹیکل ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پولٹیشنز ہیں اب یہ کہہ رہا تھا کہ جب بلاول بٹھو نے تقریر کی تو وہ بالکل ایک عجیب و غریب انہوں نے زبان استعمال کی عمران خان کے اوپر اور آپ کے کانسٹیوشن کے کنونشن ہے تو اس کے اوپر بات کر تو یہ اٹھا اس نے پروٹیس کیا پھر اس نے ٹیبل ڈسک بجائی ہے نزیر صاحب کی بات کر رہے پھر جا کے ادھر جا کے یہ چیخہ ہے جس وقت بعد میں زرداری صاحب کی باری ہے تو اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو لوگ نہیں ملتے جلسوں کے لیے تو یہ اسمبلی میں جلسہ کرانا لازمی ہے ہمیں بلا گے تم لوگوں کو کراؤڈ ملے یہ تو مسئلہ حل کرنے کا بورم ہے نا جی بھی میں میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں ہم آئین میں نہیں ہیں اس وجہ سے اور ہمارا کوئی ایک نظام ہی نہیں تھا تو الیکشن جس وقت اسمبلیہ ڈیزول ہوگی تو چھ مہینے بڑھاؤ سات مہینے بڑھاؤ اس وقت تک بڑھاؤ جب تک اگلے کی پاپلیریٹی ختم نہیں ہوتی زیرو ہو جاتا ہے کوئی مقصود آدمی تو یہ بھی ایک طرح کی منیجمنٹ ہے چونکہ آئین نہیں تھا ہوتا تھا تو ہم یہیں کہتے تھے یار کہ آئین میں جائیں گے تو یہ چیزیں لوگوں کی اپنی مرضی کسی ایک کی اپنی وش نہیں ہوگی نظام ہوگا سسٹم ہوگا گاؤں کے اندر بھی آپ سواد وزیرستان تو آپ کلچر بورا تباہ کیا جی جی وہاں پہ بھی جب پنچائیت ہوتی تھی جرگا ہوتا تو ان کے ایک سیک پرنسپلز ہوتے ہیں اصول تو گاؤں کا ایک عام آدمی اور ملک چودری بھی میرے گاؤں میں بھی پرنسپلز کے بغیر اصول کے بغیر گاؤں نہیں چل سکتا تو اصول کے بغیر آپ ملک کیسے چلا سکتے ہیں اور ہمارے مصول ہمارا جو نظم الضبط ہے وہ ہمارا آئین ہے اور آئین کو ہر وقت اپنی مرضی سے آپ توڑیں گے تو کل میرے پاس طاقت آئی میں توڑوں گا آئین تو مزاق بن گیا آئین تو مزاق بن نہیں گیا اور یہ کانچ صاحب اپنے دور میں کر بھی سکتے تھے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے دور میں بھی ہو سکتا اگر چاہتے تو اس کو مرود سکتے تھے تو چیز یہ کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ایک سرگل ہے کہ ہم آئین میں آ جائیں پاکستان میں آئین کے نیچے آ جائیں شامل ہو جائیں تو اب اس آئین میں بھی آ کہ وہ اس آئین کی جو شک ہے کہ نائنٹی نو مور نائنٹی ڈیز نو مور دن نائنٹی ڈیز تو وہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے اور مزے کی بات اس کے اوپر لوگ بولتے ہیں لوگ دلائل لیتے ہیں جنرلیس جسٹیفائی کر رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں جنرلیس کا جنرلیس کا جنرلیس کا اس طرح رضا ربانی جا جسٹیفائی کر سکر جنرلیس کا اس طرح ہے کہ ابھی آپ سے ڈسکس ہو رہی تھی ایک تو چیف منسٹر بند گیا ایک آپ کا کے ٹیکر کے ٹیکر انفرمیشن منسٹر بند گیا میر صاحب کے بھائی دوسرے وہ جو میر صاحب ہیں وہ انفرمیشن منسٹر ہو گیا آمیر میر صاحب اچھا سیٹی صاحب ادھر ہو گئے تین چار کو انہوں نے کچھ اور کیا جیو کو فنڈز دی ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو توشہ خانہ میں سے گھڑیاں لگی ہیں نام آ رہے ہیں تو کون بولے گا اب بات ہی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا چھے سے ہٹھ مہینے کی پی ڈی ایم کی پوری جو وہ تھی کمپین تھی گھڑی 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 اب کتنی گھڑیاں نکلی ہیں اور جتنے جرنلیسٹ بولتے ہیں ان کو تو جسے چپ لگئی ہے ان کی مریم اور انگزیب کی پریس کانفرنس مریم نواز آ جائے شہباز شریف ان کو سٹرک لائنز ہیں انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے اب توشہ خانہ کے اوپر بات نہیں کرنی جب سے لسٹ ایکسپوز ہوئی ہے نہیں بلکہ اب تو یہ اس سے آگے چلے گئے کہتے ہیں نائنٹین نائنٹی ون سے لے کر اب تک کا جو ریکارڈ ہے وہ نا پبلک کیا اب تو اس کے اوپر جا رہے ہیں اور ممنوع چیزیں انہوں نے نکالی ہیں ان کے بی ایم ڈبلیوز بھی نکلی مجھے بات یہ ہے مجھے دکھ ہے آپ نے توشہ خانہ سے کچھ نہیں ہے میں آپ اس کی بات کر رہا ہوں نہیں ہمارا تو توشہ خانہ ہم تو فورن آفیس میں سٹیٹ کے ساتھ ہمیں کو لے کر ہی نہیں جاتا صحافی لے رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں لے سکتے صحافی لے رہے ہیں تو صحافی تو ان کے لئے سرویسز دے رہے ہیں ہم وہ سرویسز نہیں دے رہے ہیں ایک چیز جو اس پہ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شریف فیملی یا بھٹو فیملی یا کوئی اور بندہ وہ چوری کر رہا وہ اپنے لئے کر اپنے بچوں کے لئے کر ان کا ایک انٹریس نظر بھی آ رہا ہے کہ لالچ ہے ہاؤس ہے اپنے لئے کر اپنے بچوں کے لئے کر رہا ہے لالچ میں اندھو یہ جنرلسٹ کو کیا ہوا جو کسی اور کی چوری کے لئے بیٹھا ہوا ہے جو پوکے بیٹھا ہوا اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے مطلب ایک نے کھربوں کی چوری کی اس نے اس ملک کو عذاب میں ڈالا اس نے یہاں کے عوام سے سکھ چین اور روٹی چھین لی اس عوام کو زلط کی طرف انہوں نے دھکیل دیا اندھیروں میں دھکیل دیا مستقبل کو تاریخ کر دیا تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ گناہ اپنے سر لینے کی کتنی قیمت لگ سکتی ہے کہ یہ سب اپنے خالی صاحب حاصل میں مبلہ یہ ہے کہ ذاتیات کے فائدے کی جنگ ہے اور اس کے فائدے کے اندر پھر وہ پبلک کا انٹرسٹ پیچھے ہی رہا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں لائرز مومنٹ کی آج سے شروع ہو چکی ہے اور مومنٹم جو ہے وہ دو تین دن پہلے پکڑ لینا چاہیے تھا کل سے تھوڑی بات ہونا شروع ہوئی آج اس نے ہلکا سا مومنٹم پکڑا ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں لائرز نہیں نکلے جتنی بڑی تعداد میں نکلنا چاہیے تھا اور کال تھی اعتضاء حسن صاحب کی بڑی سر یہ آہستہ آہستہ ہے نکلے گی شروع میں بھی جس وقت آپ کی دو لفظات کی بات کر رہے ہیں لائرز مومنٹ تھی تو شروع میں کم ہی نکلے تھے وہ تو خالی جلسے ہو رہے تھے پھلے سال دو سال پہ ابھی یہ جو گروپ ہے گروپ آپ کا دیکھیں حق سچ کے ساتھ صرف مٹھی بھر کھڑا ہو وہ انف ہوتا ہے اور وہ صرف ڈیڈیکیٹیڈ ہو وہ ہر بار کاؤنسل میں جائے گا ہر جگہ پہ جائے گا اور وہ لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں موٹیویٹ کرے گا کیونکہ دیکھیں اس لوگ کے جو وکلا رکھیں وہ اپنی انٹینل پالٹکس کی وجہ سے رکھیں ورنہ کوئی وکیل کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ نائنٹی ڈیز کے الیکشن کے اگینسٹ ہو اور کسی وکیل کو میں نے نہیں دیکھا جو اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے لیکن مسئلہتیں ڈھونڈ رہے ہیں اس کے بیچ میں بیچ کی مسئلہت ڈھونڈتے ہیں کہ جی طرح یہ ہو جائے لیکن میں خواب میں مجورٹی اس کو سر چودہ مئی کو انتخابات نہیں ہوتے پنجاب کے اندر کیپی کا بیس ویسے لٹکا ہوا ہے آٹھ اکتوبر کو بھی نہیں ہوتے جس کا اندیا رانہ سناؤلہ صاحب دے چکے ہیں اور انہیں پھر ڈالا خان صاحب کے اوپر خان صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں ہوا تو آٹھ اکتوبر کو بھی انتخابات نہیں ہوں گے ان کا پلان تو لگتا ہے لمبا ہی ہے پلان تو لمبا ہے مطلب ابھی ان کے گھر میں بھی کچھ ہوگی نا تو مورد الزام ہمیں ذمہ دار ہمیں ان کو بخار ہو جائے تو بھی ذمہ دار ہمیں وہ ہے نا مجمہ نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے بعد ایک جنرلسٹ کا میں نے دیکھا کہ عمران خان ایسا وہ انٹرویو داتا بھائی ہمارا تعلق نہیں ہے خان صاحب کا آپ بیزت ہوئے ہیں آپ کیوں بیزت ہوئے ہیں آپ اپنی بیزتی اپنے تاکر رکھیں وہ ان کو پتہ نہیں کیا یہ وہم ذہنی طور پر ان کو ایک دو خان فو بیا پاغل ہو چکی خان فو بیا اور یہ بڑی مزے کی صورت آل اچھا وہ اب سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو آئین میں یہ لکھے دیں نا یہ اس طرح کہ جب تک خان صاحب وہ کہہ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا مو ٹھیک نہیں ہوگا طب یہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم الیکشن آئین میں کیا یہ لکھا ہوئے ہیں یا خان صاحب کی جب تک پپولاریٹی ختم نہیں ہو جاتی ایکچول یہ ہے ایکچول تو یہ ہے نا اصل کہانی یہاں پر آئی ہوئی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے خان صاحب کی یہ اپنی پریس کانفرنسز میں بھی اپنے پرو جنرلسٹ کو جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بلاتے ہیں کسی ایسے بندے کو نہیں بلاتے جو سوال پوچھ سکتا ہو یہ بڑا پرابلم ہے میں خان صاحب کے بارے میں ایک ماہ قطع کلامی کی مال ہے خان صاحب سے انٹرویو کرنے کے لئے گیا جب وہ پی ایم تھے اور اس سال دوہزار ایس میں ایک انٹرویو تھا ان کے ساتھ شہباز گل صاحب میرے پاس پہلے آئے میں نے مجھ سے کہا کہ آپ کس ٹاپک پر بات کریں گے تو میں نے کہا میرے کوئی پچیس چھبیس ٹاپکس ہیں وہ بتا سکتا ہوں آپ کو موضوعات کیا ہوں گے تو خان صاحب سے آف دا ریکارڈ پہلے ان کے آفس میں بات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں just keep this in mind that I'm your prime minister rest all yours floor is yours انہیں ایک سوال بھی نہیں مجھ سے پوچھا تیس منٹ کا انٹرویو decided تھا 92 منٹ کا انٹرویو میں کنڈاٹ کر کے آیا ہوں اور مجالے کوئی ایسی رہا اور سخت سوالات تھے یہ نہیں تھا کہ بہت کرٹک سوالات تھے گورنمنٹ میں تھے اس وقت وہ یہاں پر تو situation دوسری ہے یہاں پر تو روک دیا رہیتا ہے چلتا ہوا انٹرویو give it a way come this place تو اس کے اوپر ہم اب کیا کہیں وہ تو پوری قوم نے دیکھ لیا ہوا اور journalist exposed ہو گئے media channels exposed ہو گئے politicians exposed ہو گئے 70 75 سال میں جس جس نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا سب کردار سب characters exposed ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو ہم نے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا ہے اور ایک بحیشت سیاسی ورکر میں اللہ پاک سے اس چیز کا شکر کرتا ہوں کہ نظروں کے سامنے کھول دیا اور قوم اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سارے اکھٹے ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ تو صلاح الدین ایوبی کی ایک بڑا مشہور کہامت ہے کہ کسی نے آگے کہا کہ سارے ہی دشمن آپ کے خلاف اکھٹے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا شکر ہے ہر کسی کے خلاف الگ نہیں جانا پڑے گا تو یہ قوم کے جتنے بھی دشمن ہیں یہ قوم کے سامنے جمع ہو گئے قوم نے ان سب کو غرق کرنا ہے اور سب کو میرا یہ مشور ہے کہ ان چوروں کے ساتھ نہ عاملو تو اگر اپنی عزت کسی نے بچانی ہے کیونکہ ان کا وقت پورا ہو گیا ہوا ہے ان کا وقت پورا ہو گیا ہوا ہے انہوں نے ایکسپائری ڈیٹ آگئی ایکسپائری ڈیٹ تو کب کی تھی یہ ان کی منفیکچرنگ ہی غلط تھی اب چیز یہ ہے کہ یہ جو کہ کتنا انہوں نے اپنی حکومت کے بعد انہوں نے بھاگ جانا ٹھیک اور انشاءاللہ اس قوم نے ان کو بھاگنے نہیں دینا یہ ظلم اسٹرم جو ایک سال کہتے ہیں نا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ چلے جاتے ہیں نا کس کہتے ہیں جہاں تو آپ کو خان صاحب نے پورا چواہتی خان صاحب پر رگریٹ کرتے ہیں نیکس پرائم مینیسٹر پاکستان صاحب آمران خان جب بھی آئے خان صاحب یہ آپ یاد رکھیے گا یہاں پر جو ویو ہے آپ شاید محسوس نہیں کریں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ملک میں ون پارٹی سسٹم ہوگا اور پی ٹی آئی ہوگا اور کوئی را ہی نہیں ہے گراؤنڈ وائپ آؤٹ کر دیں گا خالد خورشید خان صاحب وزریعہ گلگیت بلکستان صاحب بہت بہت شکریہ خواتین وزرات آنے والے دنوں میں ملک میں یہ جو سیاسی بہران ٹرنڈ انٹو معاشی بہران ٹرنڈ انٹو کونسٹیوشنل کرائسز اللہ کرے کہ اس سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے اور جلدی سے ملک جو ٹریک پہ آنا چاہیے وہ آجائے نیاشر بیٹس اتنا ہی جمیل فاروق بھی رات دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے 102 دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا 102 دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے